بیر نیوز پار اسلام آباد یونائٹیڈ یعنی کہ اسلام آباد یونائٹیڈ کا جو ایک لیجنڈ پلیئرز ہے آزم خان وہ انجڈ ہو چکے ہیں وہ جو ہے نیکسٹ میچ کھیل پائیں گے یا نہیں کھیل پائیں گے وہ کب تک انجڈی کا شکار رہیں گے اس کے مطالق آج آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ لیجنڈ لینگ ہو رہی ہے جس میں افریدی اور جو گاتم غبیر ہیں یہ کیا ہیں آمنے سامنے ہو رہے ہیں اور جو شوے وقت کر رہے ہیں وہ بھی اسی ٹیمز میں شامل ہوں گے اور اس کے بعد جو پاکستان کا اور افغانستان کی سریز ہونے جا رہی ہے اس میں بابر آزم نے ایک نیا جو آبنر ہے وہ چل لیا ہے سیم آیوب اس کی جو نظریں ہیں وہ کیا کہ جو بھارتی میڈیا ہے وہ بھی کیا ہے کہ آرے آتھوں لے چکے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ سیم آیوب کو موقع ملنا چاہیے اس کے بھی متعلق آپ کے ساتھ تفصیل سے شیئر اپڈیٹ دیں گے اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ جو بگ چینجیز ہے ان پاکستان وسید افغانستان تی ٹوینٹی جو سریز کا سکورڈ ہے اس کے متعلق بھی آج آپ کو اپڈیٹ دیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیشے گا ویڈیو کو بھی لائک کر لیں ویڈیو کو بھی آگے شیئر کر لیں جی اسلام علیکم ویلکم بیک میں ہوں عبدالکریم اور میرا ساتھ دینے کے لیے موجود ہے حضر وسید جی بتائیے گا کہ جو بگ چینجز ہو رہی ہیں پاکستان اور افغانستان کا جو ٹوینٹی کا سکورڈ ہے یعنی کہ پاکستان کی یہ جو سریز ہے اس کا جو سکورڈ ہے وہ کیسا رہے گا اور یہ جو سریز ہے اس میں جو بہت بڑی تبدیلی اچانک جو نمہ ہوئی ہے وہ کیا ہے تو ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تین جو ٹوینٹی میچز کی سریز کھیلی جانی ہے اس کا شیڈول پہلے دو تین دن جو ہے وہ انانسمنٹ کیا گیا تھا لیکن اچانک جو ہے وہ کل اس کا شیڈول چینج کر دیا گیا ہے اور اس کا شیڈول جو ہے وہ پہلا میں جو ہے وہ چوبیس مارچ کو کھیلا جائے گا دوسرا چوبیس مارچ کو اور تیسرا جو ہے وہ اسٹائیس مارچ کو کھیلا جائے گا پہلے یہ میچز پچیس مارچ اور اسٹائیس مارچ اور انتیس مارچ کو ہونے تھے لیکن کچھ مسائل آ چکے ہیں بیچ میں پی سی بی اور کچھ بروڈکاسٹس کے حوالے سے بھی مسائل تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ میچ جو ہے وہ ڈیٹ سے پہلے کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کا شیڈول چینج کیا گیا ہے اور پاکستان ٹیم میں کچھ زیادہ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ سکورڈ میں جو ہے وہ کچھ یوہ کھلڑیوں کو بھی چانس دیا جائے گا جو اچھی پرفارمس دکھا رہے ہیں تو وہ ہم آگے تھوڑا سے ڈیٹیل میں اسی ویڈیو میں بتائیں گے کہ بابر نے ینگ سٹار کے بارے میں کیا کہا ہے لیکن سکورڈ میں جو ہے وہ یہ کنفرم ہے کہ کچھ نہ کچھ چیننگ ضرور ہوگی بیئر نیوز فار آم آزم خان یعنی کہ یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ کی تو دیئر اس نو ڈاؤٹ اسلام آباد یونائٹڈ کے کمپی ڈیشن چل رہا تھا آزم خان جو تھے وہ اچھے فارم میں چل رہے تھے تو اب ان کی جو انجری کی افوائیں آ رہی ہیں یہ کہاں تک افوائیں آ رہی ہیں کیا وہ نیکس جو میچ آ رہا ہے یہ کھیل پائیں گے یا نہیں کھیل پائیں گے تو ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ آزم خان جو ہے وہ وکٹ کیپر بیسٹ میں نے اسلام آباد یونائٹڈ کے اور کافی ٹیلنٹڈ بلے باز ہیں انہوں نے جو ہے اس پی ایس ایل میں آپ نے آپ کو کافی زیادہ امپروو کیا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ سلو کھیل کر اینڈ میں جا کر فینشنگ کا رول بھی ادا کیا ہے اور اسلام آباد یونائٹڈ کو دو تین میچز جو ناممکن میچز تھے ان میچز میں اچھی پرفارمس دکھا کر جو ہے وہ میچز جتوائے ہیں تو ان کو جو ہے وہ کا لاہور کلندر کے خلاف جو ہے وہ وکٹ کیپر کیپرنگ کا رہے تھے تو ان کی انگلی جو ہے وہ زخمی ہو گئی تھی تو انہیں فوری طور پر جو ہے وہ ہسپتال لے جایا گیا تو خبریں وہاں سے یہ آ رہی ہیں کہ ان کی انگلی جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے اور پی ایس ایل میں جو ان کے پول میچز بکایا رہ چکے ہیں ان سے وہ باہر ہو جائیں گے لگر کوالی فائی میچز میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے اپنی ٹیم کے لیے دستیاب ہوں گے لیکن اسلام آبار یونائٹڈ نے ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں کی ہے یہ ہمارے ذراعہ کے مطابق ہمیں بتا چلا ہے جیسے اسلام آبار کلیر کرے گا کہ آزم خان پی ایس ایل کے پول یو کوالی فائی میچز ہے اس میں کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے اس حوالے سے ابھی تک اسلام آبار یونائٹڈ نے کلیر نہیں کیا لیکن یہ بات کنفارم ہے کہ جو ابھی ان کے میچز جو ہیں وہ لے آف سے پہلے کے جو میچز ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں تو ان سے وہ باہر ہو چکے ہیں بابر آزم نے سیم آیوب اور جو بہت سارے ینگ سٹارز پلیئرز ہیں ان کے بارے میں کیا کہا ہے کیا جو سیم آیوب ہیں وہ اس طفح جو پاکستان کا افغانستان کے ساتھ ٹی ٹوینٹی سریز ہے کیا وہ اس کا سکورڈ کا حصہ بن سکیں گے یا نہیں بن سکیں گے بابر آزم پریس کونفرنس کر رہے تھے تو ان سے سوال کیا گیا تھا کہ سیم آیوب آپ کے ساتھ اوپننگ کر رہے ہیں تو کیا آپ نے ان کو قریب سے دیکھا ہے کھیلتے ہوئے تو کیا وہ پاکستان ٹیم کے لیے تیار ہیں کھیلنے کے لیے تو بابر آزم نے کہا کہ بلکل اس کی پرفارمنس جو ہے وہ کافی اچھی اور شاندار اس کی پرفارمنس جا رہی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہے وہ الگاتار ڈے بائی ڈے اس کی پرفارمنس میں امپروومنٹ آ رہی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اتنی ارلی جو ہے وہ کسی بھی پلیئر کو فیس جو آپ سوشل میڈیا پر بناتے ہیں تو اتنی جلدی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ساہم ایو پہلی مرتبہ پی ایس ایل میں اچھی پرفارمنس دکھا رہے ہیں تو انہوں نے پاکستان کاپ میں بھی اچھی پرفارمنس دی ہے تو بابر بھی کسی ہاتھ تک بات ٹھیک ہے کیونکہ ینگ سٹار اس سال پی ایس ایل میں بہت زیادہ پرفارمنس کر رہے ہیں جن میں حسیب اللہ خان جو انہی کی ٹیم کے وکٹ کیپر ہیں وہ بھی بہت شاندار بلے باز ہیں اور ساتھ ہی ساتھ زمان خان جو انہوں نے پیس لے پی ایس ایل میں آؤس ٹائنڈنگ پرفارمنس دکھائی تھی تو ان کو بھی اس سال بھی وہ اچھی پرفارمنس دکھا رہے ہیں وہ بھی ریزارو کرتے ہیں ان کا دوسرا پی ایس ایل میں اچھی پرفارمنس ان کی کوئی جگہ ملنی چاہیے اور اس کے بعد جو احسان اللہ ملتان سلطان کے تینز گیم باز ہیں ان کی بھی پرفارمنس پی ایس ایل میں کافی شاندار ہے اور اس کے بار کراچی کینگ کی طرف سے طیب طائر اچھی پرفارمنس دکھا رہے ہیں تو کافی جو ینگ سٹار ہیں وہ بہت زیادہ اچھی پرفارمنس دکھا رہے ہیں تو بابر کی بات کی صحیح تک درست ہے کہ اتنے زیادہ ینگ سٹار پلیروں کو ایک دم سے جو ہے وہ موقع نہیں ملے گا ہم جو ہے وہ آہستہ آہستہ تمام پلیروں کو جو ہے وہ موقع دیں گے لیکن سیم ایوب کی حوالے سے جو ہے وہ بات تقریباً کلیر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ سیم ایوب جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ ہر حال میں موقع ملے گا اور احسان اللہ کو ان دونوں کے جو چانسز ہیں وہ کافی حد تک بڑھ چکے ہیں کہ ان کو موقع ملے گا لیکن زمان خان بھی میرے حساب سے ریزرو کرتے ہیں کیونکہ وہ ڈیتھ آورز میں بہت ہی شاندار بالنگ کرتے ہیں تو پاکستان ٹیم کو ڈیتھ آورز میں ہارس روف کے علاوہ ایک آدھ بولر ہور کی بھی ضرورت ہے جو زمان خان اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہیں کہ چیف سیلیکٹر جو ہے حرون رشید وہ جب سیلیکشن ہوگی تو کن کھلاڑیوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں ایک بہت بڑی لیگ ہونے جا رہی ہے جس میں جو بہت بڑے نام ہیں وہ شامل کر لیے گئے ہیں جیسا کہ شاہد عفیدی ہے شمیب اختر ہے اور گاثم گابیر ہے یہ سب کیا ہے آمنے سامنے ہوں گے تو اس لیگ کے حوالے سے بریفلی دیجئے گا کہ وہ کون سی لیگ ہے جس میں یہ پلیئرز آمنے سامنے ہونے جا رہے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ ہر سال جو ہے وہ ایک لیجنڈ لیگ ہوتی ہے جس میں تین چار ٹیمیں ہوتی ہیں تو اب بھی لیجنڈ لیگ ہونے جا رہی ہے تو تین ٹیمیں اس میں تشکیل دی گئی ہیں ایک بھارت کی ٹیم ہے اور دوسری جو ایشیا کی ٹیم ہے اور تیسری جو ہے وہ یورپ کی ٹیم ہے یعنی کہ دوسرے جو آہ انگلش ممالک ہے جن میں اسٹریلیا انگلینڈ نیوزی لینڈ کے جو پلیئر لیجنڈ ہوں گے وہ اس میں کھیلیں گے تو انڈیا کی ٹیم میں تھوڑے سے ہم پلیئروں کے نام بتا دیتے ہیں جن میں گوتم گبیر ہے اور ان کے ساتھ عرفان پتھان بھی کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے یوراج سنگھ کا بھی نام آ رہا ہے یوسیٰ پتھان کا بھی نام آ رہا ہے اس طرح انڈیا کے کافی جو سٹار جو انٹرنیسٹل کرکر سے ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں وہ آپ کو کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے اور جو ایشین الیون ہوں گی اس میں پاکستانی پلیئر ہوں گے جن میں شہر افریڈی کا نام ہے عبدالرزا کا نام ہے محمد آمیر کا بھی حالانکتہ کے نام ہے کیونکہ انہوں نے بھی ریٹائرمنٹ لی ہوئی ہے محمد حفیظ کا نام ہے شویب ملک کا نام ہے اور انڈیا کے جو دل شان ہے ان کا بھی نام آ رہا ہے اور اس طرح جو اور بھی پاکستان کے مصبال حاک کا نام آ رہا ہے تو یہ کافی بڑے سٹار اس میں کھیلیں گے اور جو یورپی کنٹری کی جو ٹیم ہے اس میں بریکلی کا نام آ رہا رہا ہے کرس گیل کا نام آ رہا ہے اس طرح اور بھی جو ایمی ڈیویئرز کے حوالے سے بھی حالانکہ کچھ خبریں آ رہی ہیں لیکن وہ کلیر نہیں ہے کہ وہ بھی سکورڈ میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے کل سے اس لیگ کا یو ایب آگاز ہونے جا رہا ہے تین ٹیمیں اس میں شرکت کر رہی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لیجنڈ لیگ جو ہے وہ کون سی ٹیم جیتی ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اگر آپ کو ہمارا یہ تو شو ہے یہ پسند آئے ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں لیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ